سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا میں ہوں عرباب جہانگیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس کائنات کے لیے بائی سے رحمت تو ہے ہی لیکن انہیں ہر شعبے میں وہ میراج حاصل ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کرنا تو انسان کے لیے شاید ممکن نہ ہو لیکن زندگی کے ہر شعبے میں وہ عام انسان کے لیے بہترین عملی نمونہ نظر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و نور کی ایسی شمع روشن کی جس نے عرب جیسے علم و تہذیب سے آری معاشرے میں جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے اسے دنیا کا تہذیب یافتہ معاشرہ بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں امن اخوت بھائی چارہ یک جہتی اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا درس دیا جہاں ایک طرف اس ماہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا جشن بناتے ہیں وہیں ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تب ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں آج کے اس دور میں اگر ہم انفرادی اور اجتماعی مسائل کو بھول کر ملت اسلامیہ کے عظیم مفاد میں اکھٹے ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے مشل راہ بنا لیں تو گھر کی دہلی سے ریاست اور عالم اسلام کی مضبوطی تک تمام مسائل حل ہو جائیں گے ملک بھر میں جشن بلادت باسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جلوس نکالے گئے اور فرانس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستا خانہ خاکو پر بھی شدید احتجاج کیا گیا نبی آخر الزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کی مناظبت سے وفاقی حکومت نے بھی ہفتہ عشق رسول بنانے کا اعلان کیا ہے جس کا آغاز رات بارہ وجہ سے ہونے جا رہا ہے وزیران خان نے تقریب سے خطاب کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستا خی سے زیادہ کوئی عمل تکلیف دے نہیں ہے کیا کہا سنیے کوئی تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا کہ یہودیوں نے پوری دنیا میں ایسی مہم چلائی کہ کوئی یورپ میں ہولوکاسٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا اگر کوئی ہولوکاسٹ کے حوالے سے بات کرے تو یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا یہ بھی سنیے جرد نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کسی قسم کی بات کر سکے بلکہ چار ایسے یورپین شہر ہیں وہاں وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہی کہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید مغرب یہ نہیں جانتا کہ مسلمانوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی عقیدت ہے اسی لیے وہ وقتاں فوقتاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسا کوئی نہ کوئی گستاخانہ عمل کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے مغرب میں ایک مخصوص طبقہ اسلام کے خلاف ہے اور پروپاگنڈے کرتا ہے اور مسلمانوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کی نزاکت کو سمجھنے کے بجائے مسلمانوں کو تنگ نظر اور اظہار رائے کی آزادی کا مخالف قرار دیتا ہے وزیراعظم نے فرانس کے اس ناپاک عمل کے بعد تمام مسلم ممالک کو خط بھی لکھے ہیں اور مسلم امہ کو یک جہتی کا ایک درس دیا ہے اور کہا ہے کہ تمام مسلم امہ کو اس وقت متحد ہو کر ضرورت ہے چیرمن رویت علال کمیٹی مفتی مونیبور رحمان صاحب آہستہ صحق موجود ہیں مفتی صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب آج ہم پوری امت مسلمہ ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہی ہے جشن منائے جا رہے ہیں لیکن جو فرانس میں ناپاک عمل ہوا اس پر جو حکومت پاکستان کردار ادا کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں وہ کافی ہے مسلم امہ کی جانب سے کیا پیغام جانا چاہیے ایسے ممالک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تمام مسلمانوں کو جو میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آج خوشنِ اتفاق سے جمعہ المبارک کا دی دن تھا اس حادیثِ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جومِ عید قرار دیا ہے کہ آج دو عیدیں اور مسررتیں اور پرچتیں اور سعادتیں جمع ہوئیں بلادتِ پا سعادتِ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشکر منانا یہ خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتِ مبارکہ اور سنتِ مبارکہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذا کا یومن ولد صفیحے وفیحے بہت سو او انزلہ علیہ میں ہر پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں یہ میری بے سطح مبارکہ اور اعلانِ نبوت کا دن ہے اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی ربانی غارے خرامِ نازل ہوئی اور اسی دن نزولِ قرآنِ کریم کا مبارک سلسلہ شروع ہوا آپ نے جو سوال کیا ہے فرانس میں پیش آنے والے انتہائی تکلیف دے واقعات کے حوالے سے کہ وہاں ایسی شیطانی اور مضموم حرکت کی گئی جس سے دیر عرب مسلمانوں کے دن زخمی ہیں مجروع ہیں اور انتہائی عذیت میں مبتلا ہیں پھر اس پر ستم یہ ہوا کہ صدر فرانس نے اس مضموم حرکت کی پشت پناہی کی اسے سپورٹ کیا اور اسے فریڈم آف ایکسپریشن کا کور دیا یہ پہلی بار ہوا کہ کسی مملکت کے سربراہ نے بلاس فیمس ایکٹ کو اسٹیٹ لیول پر پروٹیکٹ کیا ہو تحفظ کیا ہو اور اس کی حمایت کی ہو انٹرنیشنل اسلامی جنیورسٹی کے پروفیسر نے لکھا ہے کہ عالمی قوانین کے تحت یہ وار کرائیم میں آتا ہے اور اس کا اسی طرح سے ٹرائل ہونا چاہیے اور یورپین یونین کی عدالت دو سال پہلے یہ قرار دے چکی ہے کہ بلاس فیمس ایکٹ کو فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف پریس کا کور نہیں دیا جا سکتا یہ اس کا غیر قانونی اور ناجائز استعمال ہے یہاں تک وزیراعظم کے اعلان کا تعلق ہے ہماری پارلیمنٹ نے مضمتی قرارداد منظور کی ہے اور یہ یونینی مست قرارداد ہے اچھی بات ہے ہم تحسین کرتے ہیں لیکن محض مضمتی قراردادوں پر اکتفاہ کرنا یہ ہم جیسے بے اختیار و اختیار لوگوں کا کام ہوتا ہے درست پرپاد اختیار کو عملی اقدام کرنے چاہیے اور اپنے ایکشن سے پیشرف کرنی چاہیے فرانس سے اگر مکمل طور پر سفارتی مقاطع مشکل لگتا ہے تو کم از ہم عارضی طور پر اپنے سفیر کو واپس برانا چاہیے ان کے سفیر کو واپس چاہینا چاہیے اور کچھ اقتصادی اقدامات کرنے چاہیے جو اہل مغرب ذر پرست ہیں سرمایہ پرست اخلاقیات اور اخدار کی ان کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے اور خاص طور پر وہ مذہبی اخدار بہت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں انہوں نے خود اپنے مذہب مسیحیت کو طلاق دی ہے لہذا اگر اقتصادی اقدامات کیے جائیں گے اور وزیراعظم پاکستان سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسلم سربراہان مملکت کا کوئی جلاس طلب کریں اور اس میں مشترکہ طور پر کوئی اختامات کیے جائیں تاکہ مغربی دنیا کو اس معاملے کی سنگینی کے حساس مفتی مفتی صاحب اگر ایک اور چند اور سوالوں کے جواب دے سکھیں کہ وزیراعظم صاحب نے خط لکھ دیا تمام مسلم سربراہان کو کیا عالمی عدالت انصاف میں اس معاملے کو تمام مسلم ممالک مقدمے کے طور پر لے جا سکتے ہیں فرانسیسی صدر کے خلاف اور کم از کم اس اخدام کے لیے تو ہمیں دوسر ممالک کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے چند ممالک کیسے ہیں جن میں پاکستان کے علاوہ ترکی ہے انڈونیشیا ہے اور کچھ اور ممالک ہیں ایران ہے تو کم از کم ان ممالک کو پہل کرنی چاہیے انیسیائٹ لینا بہت شکریہ مفتی مونیبو ریمان صاحب گفتوگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی مونیبو ریمان صاحب اور کہہ رہے اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے کر جانا چاہیے اور مسلم ممالک متحد ہو کر اس کو مقدمے کے طور پر لے کر جائے اسے سلسلے مزید گفتوگو کرتے ہیں مولانا آزاد جمی صاحب موجود ہیں مولانا صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے اپنے وقت نکالا یہ بڑا اہم موضوع ظاہر ہے اس وقت جو فرانس میں ہوا یہ ماہ بھی چل رہا تھا جب ہم حضور اکرم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں اور اس سے چند روز قبل یہ ناپاک اول دن سے جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کا پیغام لے کے آئے اور ایک وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور آخری نبی کی جو علامات تھی وہ ہم سے زیادہ یہود و نصارہ پہ واضح ہو ان کو پتا تھا کہ آخری نبی اب مبعوت ہونے والے ہیں تو یہ اول دن سے اسلام کے خلاف آخری نبی کے خلاف ان کے ہتھکنڈے تھے پہلے یہ مردوط پہلے یہ ٹکراتے تھے پھر مختلف قسم کی چیزیں اور مختلف قسم کے ان سے جو ریکوائرمنٹس کی گئی تھیں در حقیقت آج سمجھنا یہ ہے کہ قرآن جس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے وہ بالکل برحق ہے ہم چاہیں دائیں بائیں ہوں ہم چاہیں قرآن کے پہلو کو نہ سمجھیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی روشن چراغ ہے جس پر کوئی کمپرومائز کسی دور میں بھی نہیں ہوا اور یہ جو حکومت ہماری اس وقت کر رہی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے لیکن یہاں فرد فرد کی آپ کی میری ہم سب کی جو ذمہ داری ہے درہ حقیقت وہ کیا ہے ہم نے اسلام کو کس حد تک سمجھا ہے اسلام میں جہاں تک سمجھ میں آیا وہاں تک ہم نے اس پر عمل پیرا ہوئے باقی جو معاملات کا دین ہے وہ جا کر قوموں کے پاس جاتا ہے اقوام عالم کے پاس معاملات کا دین جاتا ہے عاملی دین جاتا ہے اور جائے چکے اگر باتوں کی حد تک یہ ساری چیزیں ہوں باتوں کی حد تک تجاج ریکارڈ کروانا ہو مسئلہ یہاں درپیس یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے رستے سے ہٹ چکے ہیں اور آیا اور پھر یہ تفریق ختم کی کہ خالہ اور گورہ آپ نے زبانوں کی لسان کی قوموں کی شکلوں کی صورتوں کی مالوں کی یہ تمام تفریق جو ہیں آج کے دور میں مال سے سولہ جارہا اور چیزوں سے اور اوجوں سے یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں آپ صلی اللہ نے ان تمام چیزوں سے نکال کر ادنا اور آلہ کا فرخ مٹاتے ہوئے امت کو اس مقام پہ کھڑا کیا کہ پورے پریازم جتنے بھی دنیا کے ساتھ پریازم ہے آپ اس میں دیکھیں بہترین صورت کسی ہے بہترین زندگی کسی ہے بہترین اخلاق حسنہ کس کا ہے بہترین معاشرت کس کا ہے بہترین عورتوں کے حقوق کس نے دی بہترین ماں کے حقوق کس نے بتائے بہترین ایک معیشت اور معاشرت کہاں سے تشکیل ہوئی آپ خود دیکھیں فتح کے بعد کیا ہوتا تھا آپ نے کیا کیا جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے آپ نے کیا علمان کو چھوڑے غیر مسلم جتنے ہیں انہوں نے اتنا ریسرچ کیا تو 63 سال میں ایک لفظ جھوٹ کا نہ بولے حضرت عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ کی خدمت میں دس سال آپ رہے ہیں کیسا پایا صحیح حضرت عنہ صاحب ملوان صاحب ظاہر بڑا وسیع موضوع میں آپ کی طرف واپس بھی آتا ہوں سب بھی شئیور من اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ آج کا دن حکومت نے ہفتہ عشق منانے کا اعلان کیا ہے کتنی تیاریاں ہیں حکومت کی سلسلے میں اور ظاہرہ اس کی وجہ بھی یہ ہے جو فرانس میں جو عمل پیش آیا اس کے رد عمل کے طور پر یہ آنے کا اعلان کیا گیا ہے تو قبل آیاس صاحب حکومت ہفتہ عشق رسول بنا رہی ہے بڑا اچھا اقدام ہے وزیر آزم نے تمام مسلمان موالک کو خط بھی لکھا ہے یہ کیا کیا اقدام ات حکومت اس زمن میں اٹھا سکتی ہے یہ بہت بردست اعلان ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تعلیم اداروں میں اس قدم کی تقریبات کا احتمام کریں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر حب رسول کے جذبت اور اس لئے ہم جل سے غیرہ کا انتظام دی کریں عام لوگوں کو بھی رسول صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیمات اور تعم الکہ عام طور کے لوگوں کو اس حلم نہیں ہے تو میں سمجھ کہ یہ ہفتہ اس مقدر کیلئے استعمال ہونا ہے محصر طریقے یہ ہے جو بیاسپورہ ہے جو مسلمان رہ رہے ہیں بیرونی یورپین ممالک میں کہ وہاں وہ اپنی تنظیموں کے ذریعے رابطے کریں اور وہاں مقامی ایمپیز جو ہیں پارلیمنٹ کے نمبر ان کو اپنے جذبات پہنچائیں تو یقیناً اندرونی رد عمل زیادہ محصر ہوگا اور لیکن اندرونی رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں فرانس میں مسلم کمیونٹی پنگلہ دیش میں بھارت میں اور جتنے ممالک کی بات کریں جہاں مسلمان بڑی تعداد میں سڑکوں پر بھی نکل رہے ہیں تجاج بھی مزاہرے بھی کر رہے ہیں لیکن یقجہ ہونے کی ان کو ضرورت ہے جو معاشی مشکلات کوشی تاہرے ہیں معیشت مضبوط ہو جائے تو یقینا ہماری آواز بھی محفر ہوگی لیکن پاکستانی لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ اگر مقامی طور پر کوشش کریں تو وہاں کی سیاسی عمل میں محفر ہو سکتے مولانا صاحب قبلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہرہ ہر ملک میں اندرونی طور پر اس کا رد عمل سامنے آنا چاہیے ہم دیکھ بھی نہیں جب سے عمل ہوا اس کے بعد سے اتجاج کا سلسلہ جاری ہے لیکن پھر مسلمانوں کا اتحاد اس وقت کتنی ضرورت ہے چونکہ وقت ایسا ہے کہ متحد ہو کر ایک بڑا موثر پیغام دینا ہے صرف فرانس کو نہیں پورے یورپی ممالک کو چونکہ دوسرے ممالک بھی کبھی کبھی اس طرح کی حرکات کرتے سامنے آتے ہیں کتنی ضرورت ہے آپ کی نظر میں اس وقت امت مسلمہ کے اتحاد کی حضرت آپ یہ دیکھیں جہاں اقوام عالم میں جانوروں تک حقوق ہیں اور جہاں ہر چیز کا انہوں نے ایک دائرہ رکھا ہے اور ہر چیز کو ضرور ضرور پر وہ تولتے اور نابتے ہیں تو جہاں اسلام کی اتنی مقدس حسنی جو انبیاء کے سردار ہوں پھر ان کی شان میں خاقہ بنانا ان کی شان میں اس حد تک کی گستاخی کرنا کیا یہ اقوام عالم جو ہے جہاں جہاں امت مسلمہ ہے کیا وہاں جو آگ برسائی گئی وہاں پر جن لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا ان کی میشہ تباہ ہو گئی جن کے لئے آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے میں اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو سنا ہوں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کفر ایک جماعت ہے ہماری ہزار جماعت ہیں وہ تو اپنے ایک ایک قول پر اور مدی پر قائم ہوتے ہیں ہم قائم نہیں ہوتے وہ باطن پر ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں ہم حق پر ہو کبھی دب جاتے ہیں اور یہاں در حقیقت معاملہ نیچے سے اوپر دیکھیں اوپر سے نیچے دیکھیں آپ دیکھیں کہ کہاں اسلام کا قانون ہے کیا اسلام ہم سے چاہتا ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کے پیروکار ہیں کس گھر سے حضور کے سنتوں کا جنازہ نہیں نکلتا کس ادارے سے کہاں کس مارکیٹ سے کس منڈی مارکیٹوں سے کہاں سے جب یہ چیزیں مجھ سے لے کے آپ سے لے کے چھوٹے آدمی سے لے کے بڑے آدمی تک تو امت مسلمہ تکڑوں میں جا کے بٹ گئی کفر تو ایک ملت ہے اللہ کے نبی کے حدیث کی پر مسلمانوں کے لئے فرمایا کہ میری امت جسد واحد کی طرح ہے آپ نے دعائیں مانگی آپ نے فرمایا تین دعائیں میں مانگی اس میں دو قبول ہو گئی ایک کو انکار فرما دیا جو دو قبول ہوئی کہ یا اللہ میری امت پہ کوئی ایسا بادشاہ مسلط نہ ہو جو ان کو تباہ کر دیا بلکل صفحہ حسی سے مٹ جگڑے نہ ہو یہ قبول نہیں ہو اللہ کی اپنی مسلحت ہے لیکن ان تمام چیزیں ہیں جب امت ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی تو کسی کو جرت ہی نہیں ہوتی ان کے اگر آپ افواش کو دیکھ لیں تو انہوں نے اپنا سارا نیٹو بنا لیا آپ ان کو دیکھ ہیں انہوں نے پورا اقوام عالم کو اکٹھ کی ہو ہے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں ہم زیادتی کے خلاف ہیں ہم ان تمام چیزوں کے خلاف ہیں جب کسی بھی انسان کی دل ازاری کرتے ہوں لیکن یہاں دو عرب انسانوں کی دل ازاری کرنے والا چاہے فرانس ہو چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو اگر وہ یہ کرتا ہے اور اس عمل ڈینمارک نے بھی یہ حرکت کی تھی لیکن اس سے مسلمانوں کے جذبات مجرور ضرور ہوں گے لیکن یہ ان کو کمزور نہیں طاقتور بنائیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس سے کمزور ہوئے یا طاقتور ہوئے جس پر مال جان سب کچھ قربان جو وجہ تخلیق کائنات ہو تو اب اس میں بات میں آپ کی بات سمیٹ تے وے آپ سے یہ ارز کرتا چلوں جس ذات کی زندگی اللہ نے ایسی محفوظ کی ہو جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی جس کے آنے کی شب تک کی چند ساتھیں جو تھیں وہ بھی محفوظ ہیں تو پھر آپ یوں دیکھیں کہ کہاں ان کی یہ چیزیں کہاں یہ کب تک کریں گے کہاں تک کریں گے پہلے بھی کیا انہوں نے اور آئندہ بھی کریں گے لیکن اس سے میرے نبی کی آپ کی نبی کی پورے عالم کے چرن پرن جنات جن سواریوں کی چودہ سو سال پہلے آپ نے سواری کی وہ سواریوں کے نام تک گنے ہوئے ہوں اور آپ کے زندگی کا ہر وہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی میں آپ سے کیا کہوں جذبات مجرور ضرور ہیں کوئی کسی کو برا بلا بہت بہت شکریہ مولانا آزاد جمیل سلام موجود تھے کہ اگر حضور کی سیرت کو اپنا لیں تو اس سے بہتر اور موثر جواب پورے یورپ کو اور ایسے ممالک کو جیسے ناپاک عمل کرتے ہیں کوئی ہو نہیں سکتا ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ ملکی سیاست پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد پروگرم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بغاوت کار سرکار میں مداخلت قائد کے مزار کی بے حرمتی کی مقدمات کے بعد اپوزیشن راہنما پر ایک اور مقدمہ درج ہونے والا ہے اس سے پہلے جو مقدمہ درج ہوئے ان میں مدعی کا تعلق حکومتی جماعت سے نکلا اب لاہور کے سیول لائن کا مطن خاصہ صفت ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایاز سعادک ایک انڈین ایجنٹ کا کردار اس وقت ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کی سلامتی اور عزت پر کھل کھلا حملہ کر رہے ہیں جو غرطاری کے زمرے میں آتا ہے وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز بھی ایاز سعادک کے بیان پر اپنا رد عمل دے چکے ہیں اور کہا کہ یہ بات معافی سے آگے نکل چکی ہے اب خانون اپنا راستہ لے گا اس کا سادہ اور آسان مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک اور مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیولز پارٹی کے سینئر رانو مامائے صاحب موجود ہیں فیصل صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت کالا یہ پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی عوامی مسائل کو جاگر کرنا تھا حکومت کے خلاف آپ یہ تحریک چلا رہے تھے قوم سلامتی جیسے حساس موضوع کو چھیڑ دیا کس طرف لے گئے معاملات کو آیاز صادق صاحب مسلم لگ نون کی قیادت اس وقت بس بس علیہ رمانو دیکھیں پی ڈی ایم کی بلکل تحریک چل رہے اسے مختلف پولٹیکل پارٹیز موجود ہیں جس ایم 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 پارٹی بھی ہے اور پارٹی جماعت بھی ہیں ہر کسی اپنا ایک منشور ہے اپنا سسٹم ہے اپنے قیانیہ ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی ایک سیٹم ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آیاز صادق صادق صاحب نے پارلیمنٹ میں ایک بات اور انہوں نے شامود قریشی صاحب کی اوپر میرے خیال میں تم کی تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ شامود قریشی صاحب کیوں خاموش ہیں انہوں نے اس پر جواب دی کیا اور آنوفیس کے ترجمان بن گئے تو پھر تو اور بات ہے لیکن شامود قریشی کو آنا چاہیے وہ سیاسی بننے ہیں ان کے اوپر انہوں نے وہ ان کو آنا چاہیے پارلیمنٹ کے فلور پہ کیونکہ آیا سادخ صاحب نے سیزمنٹ چاہیے اوٹر آنا چاہیے میں کوئی پی ایم ایلن کا ترجمان نہیں کہ بتاؤ کہ آیا سادخ صاحب نے کیا کہنا ہے یا اس پی واس پارڈی کا موقع دینا مقصد یہ بجھنے کا اس طرح کے حساس موضوعات پر بات ہوگی تو پی پی ایم کی مومنٹ چل رہی ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے کہ پی ایم 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 رانومہ اس طرح کی بات کریں گے پھر دی جی آئی ایم پی 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 صاحب کی سٹیڈمنٹ آئی ہے ہم نے نوٹ کی ہے جب پی ڈی ایم کی جب میٹنگ ہوگی جو ہمارے اتدار بیٹھے ہیں جس میں پی ڈی ایم کی تنظیم بنی ہے جس میں پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ہمارے پاس سینئر وائز پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے جو ہمارے کوئر کمیٹی کی جو ممبر ہیں تین چار مم سے لیگیشن جاتا ہے تو اس میں یہ ڈسکس ہوگا اس میں اس پہ بات ہوگی اور اس کے بات ہوگی تو ہم اس پی بیانیاں مسلمی قنون کا میاں نواز شریف سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے پہلے سے میاں نواز شریف خود مریم نواز صاحبہ یہ باتیں کر رہی تھیں اداروں کو ہٹ کر رہے تھے لیکن اب پارلیمنٹ کے فلور پر پارٹی کے ممبران خاجہ عاصف صاحب یا صادق صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں پھر پی 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 بات پالیمنٹ میں جواب دے وزیر آزم آ پیپلز پارٹی کے اس پر کیا موقف ہے آپ آیاز صادق کے جو بیان ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں اس کی مذہبت کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا ایس پارٹی بھی ایک ظاہر ہے اس پر ایک ردعمل ہونا چاہیے ایک جواب ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی تحریک تھی وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے تھی عوام کو اس حکومت سے مشکلات سے نجات دلانا تھا لیکن جب اس طرح کی ایسے موضوعات پر بات ہوگی تو یہ تحریک کیا موثر طریقے سے چل پائے گی اپنے مقاصد کو حاصل کر پائے گی اپنے رائٹ ٹریک پر دوڑ سکے گی بلکل جائے گی ہماری تحریک جو ہے عوامی مسائل کل کے لیے ہماری تحریک کا یہ نہیں ہے کہ کل چیرون دلاول کچھ سٹیجمٹ دیں گے تو پی ڈی ایم سے کنفرم کر گئے گے آج چیرون دلاول اگر جی بی میں جلسے کر رہے ہیں تو اپنی تقریر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اپنے جو لیڈرز ہیں ان سے ویڈ کر کے نہیں کریں گے ماضی میں بھی ایسی باتی ہوئے جو آپ مجھے بتائیں جو تحریکے چلی تھی جہاں پر بل جلائے تھے جہاں پر سیول دا فرمانی ہوئی تھی جہاں پر پی ٹی پر حملے ہوئے تھے جہاں پر پولیس پر تشدد کیا گیا تھا جہاں پر ہنڈی کے ذریعے کاروبار رکھا گیا تھا تو یہ چیزیں بھی تو اگر نوٹ کی جائیں تو وہ بھی میرے خیال میں جس طریقے سے آپ کے جو آج وزیراعظم ہو گئے ہیں سلیٹ ہو گیا گئے ہیں ان کو جس طریقے سے رائے فرار اشتہار کریں بیا جا رہا ہے ماضی میں ابھی نہیں دیکھا تمام بھی بیارہ تھا یہ میں بل جلا رہا ہوں آپ بل نہ دیں ہنڈی کے ذریعے کاروبار کریں اس پر پی ٹی وی پر حمل ہو گا کوئی مضمت نہیں آئی جنیجو صاحب جب اسلام آباد سے ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے مارا اس پر کوئی مضمت نہیں آئی دیکھیں یہ چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں مہرجان تک آپ نے کہا کہ پی ٹی ایم پی ٹی ایم کی تحریک بالکل چلے گی آج آپ مہنگائی کو دیکھیں آج آپ روزگاری کو دیکھیں لوگوں کو نوکیوں سے نکالا جا رہا ہے آج لوگوں کا جینہ مہار ہو چکا ہے لوگ نکالا ہے اور اگر ایسی باتوں پر پی ٹی ایم کی تحریک نہیں روکی پی ٹی ایم کی تحریک لیکن بلزب نون لگ ہر جلسے کے بعد ایک کوئی ایسا تنازع کھڑا کر دیتی ہے کہ پھر وہ موضوع بیعث وہ بن جاتا ہے پی ٹی ایم کا جلسہ کئی پاس منظر میں چلے آتا ہے جب گجرواالہ میں جلسہ ہوا میاں صاحب نے تقریر کی وہ موضوع بیعث بنی رہی کراچی میں جو واقعہ ہوا کیپٹن سفدر والا کراچی کا جلسہ پیشے جلا گیا کیپٹن سفدر والا واقعہ ڈسکس ہوتا رہا کوئٹا میں جلسہ ہوا اس کی کوئی بات نہیں کر رہا آیاز صادق صاحب نے جو گفتو کی ہے اب ظاہر ہے وہ موضوع بیعث بن گئی ہے تو نون لیک کے ساتھ آپ مل کر نہیں بیٹھ آپ سمجھتے کہ بیٹھنا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کی تنازعات سے آپ کی تحریک بھی متاثر ہو رہی ہے لوگوں کو دکھائیں کہ نواز شریف آج کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف کا بتائیں کہ انہوں نے تو نواز شریف اس کی بین لگا ہوئے ہیں لوگوں کو دکھانا چاہیے لائف دکھانا چاہیے کہ نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں پھر لوگ اس کا جو ہے وہ اپنا فیصلہ کریں کہ نواز شریف صاحب کا بیانی ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے فیصلت آپ نواز شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلاول صاحب کہنے کے نہیں کہنا چاہیے بلاول صاحب نے کہا جنرلز کا نام نواز شریف صاحب کو نہیں لینے چاہیے نواز شریف صاحب کھل کر لے رہے ہیں اگر آپ نے سوال کریں تو آپ سارے سوال کر لیں پھر میری بات نہیں نہیں اچھا آپ بات کیجئے دیکھیں حکومت جو ہے وہ آج اگر وہ نواز شریف اچھی بات کر رہے یا بری بات کر رہے یہ ایک ڈیبیٹ ہے آپ دکھائیں لائک دکھائیں ٹی وی چینلز پر دکھائیں تاکہ لوگ اس کا فیصلہ کریں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان کی بس پارٹی کا جو موقف ہے پی ڈی ایم کی تحریک میں جب بھی چینلز دلاول صاحب ستیج کرتے ہیں وہ پاکستان کی بس پارٹی کا موقف ہے ہم مولانا صاحب کو تقریر لکھے نہیں دیتے ہم نواز شریف صاحب کو تقریر نہیں لکھے دیتے ہم مریہ نواز کو تقریر لکھے نہیں دیتے ہم جو ہے امیر ایدر ہوتی کو تقریر لکھے نہیں دیتے ان کی اپنے اپنی تقریریں ہیں جب اپنا عمران خان صاحب کی تحریک چلے تھے ان کے صاحب کی قزم نے صاحب القادری صاحب کیا تو القادری صاحب کو وہ تقریب لکھے دیتے تھے یا یہ لکھے دیتے تھے آج بات آئیں کہ قزم کدھر ہیں آج موڈل ٹاؤن کے واقعے پر کیوں ایکشن نہیں لیتے آج جو ماضی کے جو باتی ہوئی ہیں آج اپنے قزم جو ہیں ان سے خفہ ہیں اپنے قزم کی باتیں ان کو واپس لے کے ہیں ملک میں اور ان کے جو خدشات ان کو دور کریں یہ چیزیں اگر آپ کے ہیں کہ پی ڈی ایم پی ڈی ایم کی تحریک چلے گی پی ڈی ایم کی تحریک اگر اطراز ہے تو حکومت لائف سپیچ اس کی دکھا جائیں پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیکھیں وہ لوگ کیا کہنے ہیں غلق بات کر رہے ہیں لوگ ان کو ووٹ نہیں کریں گے کل فیصل صاحب آپ کے نظر آپ کا بھی رہا ہے سیاست میں بڑا وسیع تجربہ ہے میہ نواز شریف کا مسلمی قنون کا جو اس وقت یہ نظریہ ہے جس میں میہ صاحب نام لے لے کر تقریر میں پکار رہے ہیں اداروں کے سربراہان کو وہ درست ہے صحیح ہے آپ کی نظر میں لیکن بلاول صاحب تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ میہ صاحب کو جب وہ کراچی میں موجود تھے جلسے سے ایک روز پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میہ صاحب کو چاہے میہ صاحب یا حکومت اس طرح سے نام نہیں لینے چاہیے تو انہوں نے تو واضح طور پر میہ صاحب کے اس عمل کی مذہمت کی آپ کیوں نہیں پھر ہی بات کر رہے ہیں ادارے اپنے کام کریں اگر ہر کوئی اپنی جوٹریزیشن میں کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو متنی آئے گی اگر آج آپ آسین صلیم باجوہ کے لیے ایک ایسا قانون بنائیں گے کہ جہاں پر بلینز آف ڈالر انوالو ہوں اور وہ پہلے سے ان کے اوپر بہت سی الزامات لگے ہوئے ہیں اور آپ کال بولیں کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ایف آئی اے کچھ نہیں کر سکتی پھر تو سوال اٹھیں گے فیضر صاحب پھر آپ لوگ چلے جائیں عدالت اس کیس کو لے کے آپ عدالت جائیں وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں عدالت اگر آپ کو اعتراض ہے اس پر ان کا جو ہے انہوں نے لے کیا ہے اس کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر کمیٹی میں جائے گی نیشنل اسمبلی میں جائے گی نیشنل اسمبلی سے شاید یہ پاس کر سکیں لیکن سینڈ میں ہم اس کو ریجیکٹ کروائیں گے عدالت میں معاملہ کیوں نہیں لے کر جا رہے بھائی جان ایک پروسس ہوتا ہے اگر پروسس ہوگا تو آپ نے جب مجھے انٹرویو کے آپ نے مجھے کمیٹی میں اندر کے چینل سے پولایا تو آپ کی کسی بندے نے فون کیا پھر ٹائم فیس کیا پھر ہم آئے تو ایسی ہوگا جب سب پارلیمنٹ سب کچھ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم عدالت میں جائیں گے ایسی طرح شاید گمنام کا شخص اور جو ہے وہ عدالت میں چلا جائے جس طرح ایف آئیاریں ہوتے ہیں گمنام اور کبھی کبھی ایکسپورا جاتے ہیں ایف آئیار کرنے کے لیے تو یہ ماضی ہیں بہت سیاست میں ایسی ہوئی ہیں جب عدالت کا ٹائم آگا تو ہم عدالت میں دیگئے ہیں شوکت یوسف زائی صاحب نے اپیل کی ہے اپوزیشن سے پی ڈی ایم سے کہ اپنا پشاور والا جلسہ بھی اس میں اگر تھوڑی تاخیر کر دیں کیونکہ وہاں پر بلاسٹ بھی ہوا دو چار روز پہلے اور پھر اس وقت سیکیورٹی کے بھی کچھ ایشیوز ہیں تو پھر پی ڈی ایم کا کیا اس پر جواب ہوگا دیکھیں پی ڈی ایم کے یہ جواب ہے کہ ابھی تک ملک کے حالات ٹھیک تھے جب پی ڈی ایم کے جلسے شروع ہوئے انہوں نے کہا کوئٹا میں بلاسٹ ہوں گے اور پشاورے بلاسٹ ہوں گے کیونکہ یہ فیسلیٹر تھے سالیبان کے کہتے ہیں ان کی آفیسٹ کھولیں یہ ان کیلئے آفیسٹ کھول دے تھے اور جب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بلاسٹ ہوں گے تو بلاسٹ شروع ہو گئے اس سے پہلے تو بلاسٹ نہیں تھے اب شاکر عزیز صاحب کو میں رہی میسج ہے کہ انشاءاللہ بائیس نومبر کو پی ڈی ایم پہ جلسہ ہے جو کچھ دوئے جو پی ڈی ایم جلسے کرے گی ٹھیک ہے چلنے بہت شکریہ افیسل کریم کنڈی صاحب موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ پشاور کا جلسہ اپنے وقت پر ہی ہوگا اور جب تک ان کی شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت ملک میں امنومان کی صورتحال بلکل ٹھیک تھی اور ان کی تحریک کے آغاز کے بعد ایک دم سے امنومان کی صورتحال خراب ہو گئے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملک میں اس وقت کرونا کی صورتحال بھی خاصی خراب ہو گئی ہے اور دوسری لہر اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان میں سرائیت کر چکی ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ پروگرم میں ایک بھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کرونا کی دوسری لہر نے پاکستان پر حملہ کر دیا لوگ ڈاؤن ختم کرتے وقت حکومت نے لوگوں کو بہت سمجھایا تھا کہ لوگ ڈاؤن ختم ہو رہا ہے لیکن کرونا بھی ختم نہیں ہوا ایسو پیس پر ابھی بھی ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے لوگ ڈاؤن میں کیا کرتے تھے لیکن لوگوں نے حکومتی ہدایت کو بلکل بھی سیریس نہیں لیا اور اب اپنی غیر ذمہ داری کی قیمت ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے ملک میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور تقریباً تین ماہ بعد ایک روز میں آج سب سے زیادہ یعنی بیس ہلاکتیں ہوئی ہیں اور یہ انتہائی تشویشناک ہے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر چھہزار سات سو پہ چانوے تک جا پہنچی ہے ان سی او سی کے چھے اگس کے بعد ایک روز میں سب سے زیادہ ہونے والی ہلاکتیں ہیں چھے اگس کو پاکستان میں ایک روز کے دوران کرونا سے اکیس اموات ہوئی تھی پاکستان میں کرونا کیسز مضبط آنے کی شرح اب مسلسل دوسرے روز تین فیصد سے زائد رہی ہے جبکہ تین ماہ بعد ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں ملک میں انتیس جولائی کو ایک روز میں کرونا کے ایک ہزار تیرے سٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے تھے جس کے بعد اب گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ماہ بعد ایک روز میں سب سے زیادہ ایک ہزار اٹھتر کیسز سامنے آئے ہیں ان سی او سی کے مطابق ملک میں گزشتہ ستر روز کے بعد سے کرونا ٹیس مضبط آنے کی شرح اب بڑھ رہی ہے اس پوری صورتحال پر گفتو کرتے ہیں ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب آئے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آئیستہ شرح بھی بڑھ رہی ہے کرونا کی کیسز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جو چوبیس گھنٹے کی امباد ہیں ان میں بھی اب اضافہ ہو رہا ہے تو آگے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرونا کی دوسری لہر پاکستان پر حملہ آور ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اور باپ دیکھئے پندرہ دن پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ دوسری لہر ہمارے ملک میں سیکنڈ ویف کرونا کی آ چکی ہے اور یہ گریجویلی اب اس میں اضافہ ہوگا اور نمبر اف کیسز بھی بڑھیں گے اور دیس بھی بڑھیں گے اگر لوگوں نے احتیاط نہیں کیا اور ہم یہ کہتے رہے لیکن لوگوں نے ویسے ہی کیا کہ احتیاط نہیں کیا اور نہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن جو ہے وہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور میں نے کل پر سن بولا تھا کہ اگر یہ احتیاط نہیں کیا گیا تو یہ ہمارا جو تین ڈیجٹ کی فیگر آ رہی ہے اب یہ چار ڈیجٹ میں کنورٹ ہو جائے گے اور نومبر کے پس ویک میں اور زیادہ مسئلہ بن سکے گا لہٰذا لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور حکومت کو ایس او پیس پر عمل درامت کرانا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جو صورتحال ہماری ہونے جاری ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نمبر آف کیسز کم ہو جائیں گے اور لوگ یقیناً سمجھیں گے گو کہ پہلے دن سے جب سے ہمارے آگ کرونا آیا لوگ جو ہے کرونا کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کانسپریسی ہے جبکہ اب جو نئی لہر آئی ہے اس میں پانچ ڈاکٹرز جو ہے ہمارے ابھی انتقال کر چکے ہیں اور ٹوٹل تقریباً ایک سو آٹھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمارے انتقال کر چکے ہیں یہ ایک سیریس معاملہ ہے اور ہمیں سب مل کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو ڈاکٹرز اب یہ جب دھائی ماہ پہلے لوگ ڈاکٹرز کو ختم کیا گیا تھا کیا حکومت نے تھوڑا جلبازی کی لوگ ڈاکٹرز کو ختم کرنے میں یہ دھائی ماہ بعد دوسری لہر آگئی مالز کھول دیئے گئے سکولز کھول دیئے گئے ریسٹورنٹس کھول گئے مارکٹس کھول گئیں اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ دوبارہ یہ بڑھا ہے لوگوں نے سوپیس کو فالو کرنا چھوڑ دیا تھا کس پر اب اس کی ذمہ داری ہم ڈال سکتے ہیں لوگ ذمہ دار رہے ہیں حکومت ذمہ دار رہی کہ لوگ ڈاکٹرز کو ختم کر دیا گیا جی ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ذمہ دار ہیں اور بشمول حکومت کے اس میں جو حکومت نے جو لوگ ڈاکٹرز ختم کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت صحیح فیصلہ تھا کیونکہ کنٹرول میں آل موسٹ بڑا بہت آ چکا تھا دو سو تین سو کیسز ریکارڈ ہو رہے تھے تو پھر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ تعلیمی ادارے بھی کھول دیا جائے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر تھا ہماری معاشی حالت کو بہتر کرنا تھا اور باق ماشاءاللہ بہت کچھ صحیح ہو رہا تھا لیکن اس میں ایک غلطی یہ ہوئی ہے کہ جب نمبر آف کیسز کم ہو رہے تھے تو اس وقت میڈیا کے اوپر ہمارے حکمران بھی کچھ ڈاکٹرز بھی اور کچھ لوگ اور بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی ہمارے ملک سے الحمدللہ کرونا کا خاتمہ ہو رہا ہے نمبر آف کیسز کم ہو رہے ہیں اس کے بعد لوگوں نے یہ میسج لیا کہ شاید کرونا پاکستان سے ختم ہو چکا ہے اور پھر جب مارکٹ کے علاوہ شادی ہال کھل گئے اور دوسری چیزیں سب چیزیں ریسٹورانٹ کھل گئے پھر سکول کھل گئے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ختم ہو گئے یہاں تک کہ میں جب کہیں کچھ تقریب میں جاتا تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی آپ نے ماس کیوں لگایا ہوئے پاکستان سے تو کرونا ختم ہو گیا تو یہ باتیں یہ جو لوگوں کے دماغ میں تھینا تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹیو میسج گیا کہ یہ کرونا کا خاتمہ ہو گیا اور اس میں جو ارباب ایک بہت امپورٹنٹ بات میں دیکھ رہا ہوں کہ کرونا میں حکومت بھی اور ہم ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خدارہ ایس او پیس کو فالو کریں ورنہ یہ جو سیکنڈ ویب سے یہ آ جائے گا اور آ رہا ہے ہم یہ کرتے رہے لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ حکومران کا یہ جو کہنا تھا کہ کرونا میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لوگ احتیاط کریں یہ نیگیٹیو ہو رہا تھا ان کے خود کے اپنی عمل سے وہ عمل کیا تھا کہ جتنی بھی حکومت کے جو تقریبات ہوتی ہیں جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں جو ٹیلی وائس کیا گیا جو دکھایا گیا کہ لوگ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں اور گلے بھی مل رہے ہیں جو شرکہ اس کے اندر موجود ہیں اسی طرح سے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں جو جلسے جلوس کر رہے ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بغیر ماسکیں ہیں اور بغیر وہ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں اور گلے بھی مل رہے ہیں تو عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ جی یہ سب ڈراما ہے اور ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ایس او پیس کو فالو کریں ہم ماسک لگائیں اور یہ ساری چیزیں تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی غلط میسیج جا رہا ہے خدارہ خدارہ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھئے آپ کے پاس ویکسین کا انتظار نہیں کریں ویکسین کا جب آئے گی جب آئے گی اس میں کتنی اپنے طور پر ایس او پیس پر حل کرنا ہے دکٹر ایک عام آدمی یہ بھی سوچتا ہے ایک عام آدمی کہ یہ چونکہ یہ محرم آ رہے تھے ربیل اول آ رہی تھی ان کے جلوس جلسے جلوس ان میں نکلنے تھے بہت بڑی تعداد میں ایک حکومت پر پریشر تھا اس لیے اس وقت ایس او پیس میں بھی نرمی کر دی گئی لوگ ڈاؤن بھی ختم کر دیا گیا اور اب اس کے بعد پھر سے لوگ ڈاؤن کا نفاظ کر دیا جائے گا یہ اس عام آدمی کی سوچ کس حد تک درست ہے کہ واقعی ایسا اس میں کہیں کوئی حقیقت ہے یا واقعی یہ کیسز بڑھ رہے ہیں یہ بلکل میں سمجھ رہا ہوں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کہیں پر بھی نہ بازار میں نہ شادی ہال میں نہ ریسٹورانٹ میں کہیں پر بھی ایس او پیس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں جتنے بھی پرائیوٹ ادارے ہیں ان تمام جگہوں پہ جو لوگ جب جاتے ہیں آفیسز میں تو دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی جو وہاں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایس او پیس کو فالو نہیں کر رہے ہیں لہٰذا یہ ایک برا اثر پڑھ رہا ہے جس سے ہمیں خطر حدثہ ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ اس میں پھر دوبارہ ہمارے ہسپتالوں پہ لوڈ پڑے گا ہمارے ہیلتھ کیئر ورک اپس پر لوڈ پڑے گا تو بہتر یہی ہے کہ میں جو بات کہہ رہا تھا کہ ویکسین ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن کسا صاحب یہ ہم اگر بلکل ٹاپ سے شروع کریں وزیراعظم جب کہیں کوئی خطاب کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے سننے والے ہوتے ہیں تریب قریب بیٹھے ہوتے ہیں کہیں ایس او پیس فالو نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اپوزیشن لیڈرز کے جو ہم جلسے دیکھ رہے ہیں اس میں سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں کوئی ایس او پیس فالو نہیں ہو رہی ہیں پھر ایک عام آدمی کیوں اور کیسے ایس او پی فالو کرے گا جب ان کے یہ نمائندے جو قانون بنانے والے ہیں جو صحیح باتیں بتانے والے لوگ ہیں وہ فالو نہیں کریں گے تو ایک عام آدمی کیسے ان کے پیشے چلے گا جی ایکزیکٹی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جب حکمران جب ہمارے لیڈران ہمارے پولیٹیشنز ہمارے وہ لوگ جن کے پیشے بہت سارے ہزاروں ان کے ورکرز ہیں ان کے فالوورز ہیں ہمارے ریلیجیس لوگ یہ تمام لوگ اگر ہمیں وہ دکھائیں گے کہ ہاں جی ماسک پہنے ہوئے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ ہو رہی ہے تو پھر میں سمجھ رہا ہوں کہ عوام بھی فالو کرے گے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ویکسین آپ کے پاس موجود نہیں ہے لیکن ایک ویکسین جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو تا استعمال کریں وہ ویکسین ہے ماسک ماسک is a vaccine اگر آپ ماسک لگا کے رہتے ہیں تو آپ protect ہوتے ہیں کرونا وائرس سے اس کے علاوہ دو تین چیزیں ہیں جو کہ ہاتھ کو wash کرنا ہے پاسلہ رکھنا ڈسٹر آپ کہہ رہے ہیں ماسک ویکس دار ہے ماسک ایک protection shield کے طور پر تو ہم لے سکتے ہیں لیکن جب یہ سال اس سال کا آغاز ہوا تھا تب ہی کرونا شروع ہوا سال ختم ہو رہا ہے سات آٹھ ماہ ہو گئے ہیں ویکسین کے حوالے سے اب کہاں تک چیزیں پہنچی ہیں اگر انٹرنیشنلی ڈاکٹر سے آپ کے رابطے ہوئے ہوں ظاہرہا ہوتے بھی ہوں گے کیا کہہ رہے ہیں کب تک یہ ویکسین دریافت ہو سکتی ہے دیکھیں ویکسین جو ہماری تھرڈ سٹیج پہ ہے ابھی یہاں پہ ٹرائل پاکستان میں چل رہا ہے اور اس کے ٹرائل کے بعد پھر میرا خیال میں چار پانچ مہینے میں یا چھے مہینے کے اندر یہ مارکٹ ہو جائے گا لیکن میرا پھر وہی بات ہے کہ لوگ تو کرونا کوئی ایکسپ کی نہیں کرتے لوگ تو کہتے کہ کرونا جو ہے وہ ایک کانسپریسی ہے تو جب لوگ ایکسپ نہیں کرتے اسو پیس کو فالو نہیں کر رہے لوگ در نہیں رہے کہ ہمیں نقصان ہوگا ایک اور سپیسپک سوال جو لوگ پہلے اس کا شکار ہو چکے ہیں پچھلے چار پانچ ماہ میں اب یہ جو دوسری لیئر آ رہی ہے کیا وہ بھی اس سے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ایسے کیسز کچھ سامنے آئے کسی ایک شخص کو دوسری بار بھی یہ ہوا یہ بہت ایمپورٹن سوال ہے آپ کا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو کرونا ہو چکا ہے وہ ٹارزن نہ بنے وہ احتیاط کریں کیونکہ پاکستان میں بھی دو چار کیسز ایسے ہیں ایک ڈاکٹر بھی شامل ہے اس میں پنجاب کے جن کو کرونا ہو گیا تھا مانچ میں اور اس کے بعد اپریل یا میہ میں جا کر دوبارہ ان کو کرونا ہوا اور وہ انتقال کر گئے لہٰذا جو لوگ اور دنیا میں بھی اس کی مثال موجود ہیں اور ڈیبلو ایچو کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے بھی دیکھ لیجئے کہ ریکارڈڈ ہے کہ جو لوگ کرونا پہلے بتایا جارتا ہے کہ جب کرونا ہو جاتا ہے اس میں انٹی باڈیز بن جاتی ہیں اور اس کا قوت مدافعاتی نظام بھی بہت مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ کرونا سے لڑ سکتا ہے پھر وہ والا کونسپٹ کیا وہ غلط تھا یا یہ ایک نئی بیماری ہے اور اس میں نئی نئی باتیں روز بروز ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس میں جو کرونا کے سے ریلیٹڈ چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اس میں انٹی باڈیز بن جاتی ہیں لیکن کسی وجہ سے کسی وجہ سے یا تو وہ وائرس پر دوسری لہر آ رہی ہے کرونا کیونکہ یہ میوٹیٹ ہو کے بہت ایکٹیو وہ بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے تو یا تو وہ وائرس بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے تو آپ کی اوپر حملہ آور ہو کے اور ابھی جو کرانچی کے دو ڈاکٹرز انتقال کر گئے وہ ایک ہمتے کے اندر ان کو پرابلم ہوئی اور ایک ہمتے میں انتقال کر گئے اور سب سینئر ڈاکٹرز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرونا کا اٹیک ہو رہا ہے لوگوں پر یہ کوئی نئی سٹرین ہے اور کوئی بہت سٹرونگ سٹرین ہے تو جن لوگوں کو کرونا ہو چکا ہے اگر وہ ویک ہوئے اور یہ وائرس بہت سٹرونگ ہوا تو ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے لہٰذا یہ مس سمجھیں کہ جن کو کرونا ہو چکا ہے وہ ماس نہیں لگائیں گے وہ سب سے ہاتھ بھی ملائیں گے ان کو کچھ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ہو لیکن خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا کیونکہ یہ ریکارڈڈ ہے دنیا میں بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب بہت اہم بات کر رہے تھے کہ جن کو ایک بار کرونا ہو وہ بلکل بھی احتیاط کو نہ چھوڑیں انہیں بھی اتنی ہے احتیاط کی ضرورت ہے کہ جتنی ان لوگ کو جن کو یہ ابھی نہ ہوا اور تمام لوگ کو تمام ایسو پیس کو فالو کرنا ہے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی